بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرونوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ محبت کے لیے پانچ بہت ہی طاقتور اور آسان ترین وظائف شیئر کروں گی یہ وظائف میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے کر سکتے ہیں بسم اللہ کے عمل سے اجڑے گھر بسائیے نمبر دو شہر کو محبت پر مجبور کر دینے والا عمل نمبر تین نرازگی حتم میاں بیوی میں محبت صرف اکیس سیکنڈ میں نمبر چار صرف ایک پھونگ سے جیون ساتھی کابو کیجئے نمبر پانچ میاں بیوی میں طفانی محبت کے لیے عمل ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہیں میری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ بسم اللہ کے عمل سے اجڑے گھر بسائیے ایک بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان میاں بیوی کے لیے جن کا آپس میں جگڑا ہو نائتفاقی پیار و محبت نہ ہو لڑائی جگڑے معمول بان چکے ہوں تو ایسے میاں بیوی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کرامد اور مفید ہے اس وظیفے سے میری ایک دوست کے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور آج وہ ماشاءاللہ اپنے گھر میں ہوشحال ہے عمل یہ ہے تھوڑی سی چینی لے کر اس پر سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ رحمان الرحیم یعنی سیون ایٹی سکس ٹائم بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھیں چینی پر دم کر دیں وہ چینی چائے یا میٹھی چیز بنا کر میاں بیوی دونوں کھائیں انشاءاللہ دو یا تین بار کھانے سے ہی دونوں آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے اور گھر کے حالات بھی درست ہو جائیں گے اگر کھلانا مشکل ہے تو ہر نماز کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ کر مطلوب پر تصور میں دم کریں بہت جلد اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نمبر دو شوہر کو محبت پر مجبور کر دینے والا عمل روزانہ ایک مرتبہ بسم اللہ رحمان الرحیم اور بارہ بار سورہ یسین کی آیت نمبر نو پڑھ کر گھر چینی یا میٹھائے پر دم کر کے اپنے حامند کو کھلائیں چینی گھڑ کو کھانے یا چائے وغیرہ میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں حامند کے دل میں بیوی کی محبت کر جائے گی اور وہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورت کا نام تک نہ لیں گا حامند بیوی کے دل میں اپنی محبت بڑھانے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتا ہے بارہ بار سورہ یسین کی آیت نمبر نو نمبر تین نرازگی ہتم میاں بیوی میں محبت صرف اکیس سیکنڈز میں بیوی نراز ہو تو شہر اور اگر شہر نراز ہو تو بیوی سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر صرف اکیس مرتبہ یہ اسم مبارک یا مانیو پڑھ لیں تو انشاءاللہ صلح ہو جائے گی نہائیت ہی آزمودہ عمل ہے نمبر چار صرف ایک پھونک سے جیون ساتھی قابو کیجئے بیوی شہر کو تانگ کرتی ہو یا شہر بیوی کو تانگ کرتا ہو تو اول و آخر تین مرتبہ درود پا کے ساتھ اکیس مرتبہ یہ اسم مبارک یا شہیدوں پڑھ کر شہر بیوی کی پشت پر اور بیوی شہر کی پشت پر دم کریں جیون ساتھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ سے محبت کرنے لگے گا یہ عمل اکیس تین تک کرنا ہے اگر جیون ساتھی پاس نہ ہو تو تصور میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں نمبر پانچ میاں بیوی میں طفانی محبت کے لئے اتفاق محبت اور اتفاق کے لئے سور تاہا کی آیت نمبر انتالیس یعنی تھرتی نائن کا دہ جزیل حصہ سو مرتبہ یعنی سو ٹائمز پڑھ کر میٹھی چیز پر دھم کر کے کھلائیں میاں بیوی کے لئے کر سکتا ہے اور بیوی میاں کے لئے یہ عمل کر سکتی ہے وہ آیت یہ ہے وَعَلْكَئِتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّ وَالِتُسْنَ عَلَىٰ اَيْنِ ایک مرتبہ بھی نوٹ فرما لیجئے وَعَلْكَئِتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةٍ مِّنِّ وَالِتُسْنَ عَلَىٰ اَيْنِ امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے ضرور جاد رکھئے گا اللہ حافظ